آزم خان کے یہاں لگاتار تین دن تک چلی انکم ٹیکس کی ریڈ سپا کے ورشت نیتا اور پورو منطری آزم خان رویوار کو کھل کر بولے گازی آباد میں انہوں نے کہا میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ فقیر کے یہاں کیا ملے گا جب آئی ٹی والے آئے تو پہلے دن سے سبھی نے یہی کہنا شروع کیا کہ کچھ نہیں ملے گا میرے چھوٹے بیٹے کے پاس نو ہزار بڑھے بیٹے کے پاس دو ہزار میرے پاس سانے تین ہزار روپے اور میری پتنی کے پاس سو گرام زیور ملے جو نہیں تھا وہی ہماری دولت ہے آزم خان رویوار کو گازی آباد کے شتابدی پورم میں بھارتیہ کسان یونین سے جنے حریندر سنہ اور فتاو سے ملنے ان کے گھر آئے تھے اسے انہوں نے پاریوارک ملاقات بتایا گازی آباد میں ایکتہ کوشک کے گھر پر چلی آئی ٹی ریڈ کو لے کر پوچھے گئے سوال پر آزم خان نے کہا کیا ہے کہ وہ میری اولاد ہے کیا اسے مثال نہیں بنائیں گے لوگ جب میری بیوی بیمار تھی گنگا رام ہاؤسپٹل میں بھرتی تھی ان کی کمر میں سٹیل پلیٹ پڑھنی تھی میری کوئی اپنی بیٹی نہیں ہے اس وقت اس نے میری سیوہ کی تھی میری چار بیٹیاں بھی ہوتی تو وہ اتنا نہیں کر سکتی تھی اس دور میں رشتے ٹوٹ گئے مگر رشتے دلوں اور راحتوں سے ہوتے ہیں